بزرگو اکیس بلدیاں کی سیکھ پر ہمارے امیدوار یہاں پر میدان میں ہے لوگ بری بری باتیں کرتے ہیں مدنس کے مقالفین جہاں پر میں جاتا ہوں اس پورے ملک میں پورے ملک کے سیاستدانوں میں اگر سب سے زیادہ کسی کو کوئی گالی دیتا ہے تو دیوانہ آپ کے سامنے میں کھڑا ہے ہر کوئی جو دل میں آبتے رہتا ہے میرے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھتے کہ تم کو فرق نہیں پڑتا میں ان سے کہتا ہوں کہ ہاں شروع میں پڑتا تھا اب نہیں پڑتا پوچھے اب کیوں نہیں فرق پڑتا اس لیے کہ عزت دینے والا اللہ ہے کامیابی دینے والا اللہ ہے یہ انسان لاکھ تم مجھے گالی دے دو تم میری ترقی کو میری کاجماعت کی کانیابی کو نہیں روپ پاؤگے میری عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم جہاں کہیں بھی اپنی سیاسی جماعت یا اپنی پارٹی کا آغاز کرتے ہیں فوراں نلزام لگ دیا جاتا ہے کہ ان سے ملے ہوئے ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہماری شادی کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو اس سے شادی مت کرو وہ ان کا ملاوہ ہے یہ خراب ہے یہ فلاں ٹیم ہے بی ٹیم ہے سی ٹیم ہے ارے دیوانوں یاد رکھو دنیا میں کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو پیسے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے غلاموں کے غلام اور درے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے کو کوئی قریب سکے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے دوہزار انیس میں آپ تمام میں کتنوں نے بی جے پی کوٹ نہیں دیا ہاتھ اٹھائیے دریے مت آپ دیئے اٹھاؤ نہیں دیئے نا دیں گے کبھی دیں گے کبھی اب یہ بولو بی جے پی کیسا جیت گئی کیسا جیتی بی جے پی آپ اٹھ نہیں دیئے نا کبھی دیں گے انشاءاللہ پھر کیسا جیتی اس لیے جیتی کہ دوسرے پارٹی کے جو لوگ تھے وہ والے نعم موڈی کو اٹھ دیں گے وہاں بھاگ گئے اس کے پاس وہاں جا کر اٹھ دال دیئے اور ہارنے کے بعد بھی آپ میرے پہ انگلی اٹھا رہے نہیں نوائے اوٹ کاٹنے کے لیے خالی مسلم بہومول علاقوں میں کہیں گے کھڑا کر رہے ہوں میرے بھائی ہم اپنے علاقوں میں اپنے گھر میں کھڑا کریں گے نا دولے کی بارات گھر سے نکلتی غیر کے گھر سے نہیں نکلتی دولہ اپنے گھر سے نکلتا نا بارات لے کر تو یہ بارات شروع ہوگی تمہارے محلوں سے تمہارے گھر میں اور انشاءاللہ پورے گزرات میں جائے گے میرے بھائی میں آپ سے ارس کر رہا تھا کہ جو لوگ لڑتے ہیں جو لوگ جدہ جہد کرتے ہیں انہی کی بات سنا جاتا ہے آپ بولیں گے کیا اس کی مثال دو اس کی مثال یہ ہے اس کی مثال وہ کسان ہے جو دھائی مہنے سے پنجاب اور حریانہ کے ویڈر پر بیٹھا ہوا ہے اس کی مثال وہ ہے وہ کسان جو آج وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ویسٹن یوپی کے بارڈر پر اور تین سو سے زیادہ موڈی سرکار کے پاس ایمپی ہیں بھارت کے کئی ریاستوں میں بی جے پی کی سرکار ہیں مگر کسان روٹ پر نکل کر آیا احتجاج کیا تو موڈی سرکار پریشان ہے نرندر موڈی پریشان ہے امید شاہ پریشان ہے بی جے پی پریشان ہے سنگ پریبار پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سبق کیا ہے پیغام کیا ہے کہ احتجاج کرنا جمہوریت کے لیے ضروری ہے کسانوں نے ہم کو بتا دیا زندہیں و زندگی کا ثبوت دینا آئے تو احتجاج کرنا پڑے گا صدا احتجاج کو بلند کرنا پڑے گا ضمیر کی آواز پر اپنی زبان سے نعرے لگانا پڑے گا اگر دل جلتا آئے تو اپنی زبان پر لاکھ حکومت کے ایوانوں میں بتانا پڑے گا نائنصافی نظر آتی ہے تو نائنصافی کا جمہوری طریقے سے قاتمہ کرنا پڑے گا حق چاہتے ہو تو یاد رکھو صرف پکارنے سے کوئی حق نہیں دیتا کہ میرا حق دے دو حق دے دو حق کو لینا پڑتا ہے اگر کوئی افتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر تم کو تمہارا حق نہیں دیتا تو جمہوریت تم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ان ظالموں سے اپنا حق سینو اور سمیدان کو جمہوریت کو مضبوط کرو میلے عزیز دوستو اور بزرگو اب جو کسان اتجاج کر رہے تو بولے یہ خالستانی ہے کیونکہ وہ پیسیخ ہے وہ خالستانی ہو گیا وہ کسان جو گھنٹوں کھیت میں رہتا ہے فصل اگاتا ہے تاکہ آپ اور ہم کھا سکیں وہ خالستانی ہو گیا آدی واسی دلت نقسل ہو گیا مسلمان جہادی ہو گیا اب بچے کون بچے خالی موڈی جی وہی دودھ کے دھولے ہیں ہم سمکتناکار کوئی ہی نہیں نا اب موڈی جی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اتجاج مت کرو میں جو گیان دیتا ہوں وہ گیان کو سنو میں من کی بات بولتا ہوں سن لو عمل کر لو من کی بات سن سن کے ہم بور ہو چکے ہیں اب آپ کسانوں کی من کی بات سمجھو اگر موڈی جی انصاف کرنا چاہتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں گدرات کی غریب پریوار سے اٹھ کر آیا ہوں اگر آپ غریبوں کا غم سمجھتے ہیں تو اپنے گھر میں ان کسانوں کو بلائیے جس طرح اپنے براک اوباما کو بٹھا کر اپنے ہاتھ سے چائے پلا کر اوباما کو دیا چھا کیا مہمان تھا جب آپ مہمان کو بلا کر چائے پلا سکتے ہیں ارے یہ تو بھارت کے کسان ہے نا موڈی جی آپ ان کو بلائیے اپنے گھر میں ایک دس بارہ کو بلائیے چائے پلائیے ان کو گلے سے لگائیے اور صرف اتنا کہیے کہ ہم تمہارے غم کو سمجھتے ہیں اب تمہارے آنچ میں آسو نہیں آئے گا دیکھو وہ کسان آپ کو اپنے گوٹ میں بٹھا لے گا اپنے سر پر بٹھا لے گا موڈی جی آپ کسانوں کے اس تکلیف کو آپ کی حکومت کو سمجھنا پڑے گا لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کسان کا نیتہ رویا تو پورے کسان جذبات میں آگئے میرے بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے عزائم میں سچائی ہوتی ہے جو اخلاص کی بنیاد پر کام ہوتا خدرت اس کی مدد کرتی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسان اٹھے گا اور کسان اٹھا ہے اچھا ایسا اٹھا ہے کہ نرندر موڈی کی سرکار کسانوں کو روکنے کے لیے کیلے لگا دیئے کیلے لگائے پولیس کا کام لائن اڈر کا پولیس ہائیوے کھوڑ رہی ہے دلی پولیس ہائیوے کھوڑ کے کیلے لگائے اور پولیس والوں کو وہ لمبے لمبے کیا بولتے ہو وہ آئرن کے راڈ دیئے موڈی جی آپ سے کپیل کر رہا ہوں برامت مانیے اگر یہی کیلے آپ لداخ میں لگا دیتے تو چین کی فوج نہیں آتی یہی آپ کھوڑ کے رکھ دیتے تو گل ویا انہی میں پی پی ایٹین پہ آج بھی ہم جا کر اپنی فوج کو بیجا سکتے تھے موڈی جی وہاں پر کیلے نہیں لگایا آپ نے کیوں کیوں نہیں کیا اپنے لداخ میں اٹھارہ بھارت آپ کے سینہ کے لوگ شہید ہو گئے پدھان منتری اگر چھپننز کا سینہ آئے تو چین کو سبق سکانا تھا کیوں نہیں لیتے چینہ کا نام آپ کوئی پوچھے گا ہزار سکوئر کلومیٹر کہاں سے آیا ہندو اقبار لکھا میرا اقبار نہیں ہے میرے سسرے کا نہیں ہے اور ویسے بھی ایک ہی شادی کراؤں وہ غلط فہمی مت رہی ہے اور الحمدللہ گھر میں ہے ہماری بیگم ہی ساتھ رہتے ہم سمجھے نا سمجھ گئے نا اقل مند کو اشارہ کافی کیتہ ہسرے دیکھو چچا انکل بیگم کا نام لیے تو بہت ہو رہی نا یاد آتے ہم کو بھی یاد آتے گھر جانا ہے نا آپ بتائیے چین کا نام ہی نہیں نام ہی نہیں لیتے اور بی جے پی کے لوگ ہم وہ کر دیں گے وہ برداشت نہیں کریں گے یہ کر دیں گے فرا کر دیں گے ارے تم کچھ بھی نہیں کر رہے نا کچھ تو کرو پیارے کالی ٹی وی چینل پر آ کر بیٹھ کر دے لمبا لمبا چھوڑتے اوہ لمبا لمبا ایک جوک بولتا ہوں برا مت مانی ہے جوک ہے موڑی جی بھی من کی بات میں بولے کبھی کبھی ہیومر ہونا چاہیے تو موڑی جی سعودی عرب گئے سعودی عرب سن لی یاد ہے بولوں بول توپ کو دیکھیں ریات میں قرآنی توپ ریات میں تھی ہمارے وزیر آدم ہر چیز کو بڑا گہرائی سے دیکھتے گول گئے جوک ہے سچا ہی نہیں ہے لیٹل ہیومر لائٹر وین میں تو وہاں پر جا کر فدان مندری نے اُس عرب شیخ سے پوچھا کتہ پھیکتی تو عرب شیخ بولا واللہ ہی تم سے کم پھیکتی جوک ہے ہیومر ہے میرے کو معلوم میڈیا کے لوگ بڑے ناراض ہو رہے ہیں کیسا بولے بھائی بولے آپ بھی انجوائی کرو ورنہ ہمارے میڈیا کے لوگ کل صبح نو بجے سے OAC کا بڑکا اومیشن ہوا قائمد آباد میں جیس کے پردان مندری کو بولا ہے ایسا بولتے جیسا کہ ان کے پپا کو بولے پرائی منیسٹر ہے میرا بھی پرائی منیسٹر ہے میرا بھی اگ بنتا کٹیسائز کرنے کا ہم پردان مندری ہیں تو خدا نہیں ہے ہم کٹیسائز بھی کریں گے سوال بھی پوچھیں گے مگر میڈیا کے لوگ ہاں کیسا بولے وہ انگریزی میں کہاوت ہے نا more loyal than the king ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی میڈیا والو اب مارس کے بعد اپنی نوکری کی فکر کرو تمہاری نوکریاں جانے والی ہیں اللہ تم کو بچائے مارس کے بعد یہ سب جانے والے ہیں بھوت کی نوکریاں جانے والی ہیں ابھی جا رہی ہے یہ میڈیا کے لوگ جانتے دیکھو منڈیا ہی لاری ہوں کر لے بول نہیں سکتے نا خالی ایسا کرے تو سمجھ جانا عام آپ کے ساتھ مارس کے بعد پوری جانے والی ہیں نوکریاں نوکریاں نہیں رہے بھارا بہت برا حال ہے موڈی جی سے آپ پوچھو دیشک ایکانومی کیا ہو رہی ہے موڈی جی تو ایک کارٹون ہے اخبار کا میں نہیں کریا ہوں وہ کارٹون میں موڈی جی کا کارٹون ہے فوٹو ہے لوگوں نے سوال کیا کیا ہو رہا ہے دیش میں تو موڈی جی نے کہا مطروں جی ڈی پی دوڑ رہا ہے تو جی ڈی پی کیا ہے گیس کی خیمت بڑھ گئی ڈیزل کی خیمت بڑھ گئی پیٹرال کی بڑھ گئی موڈی جی کہنے لکھا جی ڈی پی دوڑ رہا ہے اب یہ تکلیف کسی کو نہیں ہو رہی جب پورا کرونا بڑھ گیا تو دیکھیں کس کو بلی کعبہ کرہ بنو تبلیغی جماعت کو بنا دی کیا کہا یہ تبلیغی جماعت کے لوگ کرونا جہاد کر رہے ماشاءاللہ موڈی جی آپ کے لوگوں نے تو کرونا کو بھی کلمہ پڑا دیا شد اللہ الہہ اللہ و شد انہ محمد رب صلی اللہ میں نے کرونا کو بھی اپنے مسلمان بنا دیا کیا دماغ ہے آپ لوگوں کا ماشاءاللہ اللہ نظرِ بچ سے بچائے یہ دماغ اور بڑھتا رہے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو لے جا کر پکا پکا کر پکا پکا کر وہاں دال یہاں دال اور ٹی بی پر تو ماشاءاللہ روز ٹی بی پر یہ تبلیغی جماعت کے لوگ کیے انہوں نے کرونا پھیلایا ان کی وجہ سے کرونا پھیلا اور ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ بتا دیا دیکھو مسلمانوں کی وجہ سے کرونا پھیل گیا اور ہمارے ہندو بھائی بچارے شریف ہیں موڈی جی جو بولتے یقین کر لے تو ارے ہو سکتا بھائی یہ یہ چہرے پہ ٹوپی سر پہ داڑی کرتہ پیجامہ تخنے کے اوپر پہ جامہ ہاں یہ کرے ہوں گے ان کو کیا ضرورت تھی ارے بیماری کا کب سے مذہب ہوتا ہے بتاؤ جہاں جہاں مخدمہ دالے کوٹ نے نکال کر پھیکا ہوں پہ تماشا مارا ہو لو اور کہا کہ نہیں تبلیغی جماعت یا اس کے ذمہ داران کرونا پھیلانے کے ذمہ دار نہیں ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کوٹ نے کہی دیا جب پورے ملک میں تبلیغی جماعت پر الزام لگا جا رہا تھا تو ایک ہی دیوانوں تھا جو ٹی وی پر جا کر کہہ رہا تھا کہ نہیں بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ کون تھا وہ صدد دین ویسی تھا کرونا جہاد لب جہاد زمین جہاد اب تو کومیڈی جہاد بھی ہو گیا انہیں ہر چیز کو جہاد سے جھوڑتے یہ لب اور جہاد کہاں سے آ گیا بابا محبت تو اندھی ہوتی نا بھوستے لوگ یہ ہوں گے سار سے چیخہ مار رہے ہیں کرنا بھی چاہیے بغیر محبت کے کوئی انسان نہیں رہتا یاد رکھو اللہ ہم کو جذبات دیا محبت کرنا ضروری ہے اور سب سے پہلی محبت کرنا ہے تو رب کائنات سے کرنا محبت کرنا ہے تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے جب تم ان سے محبت کرو گے ساری دنیا تم سے محبت کرے گی اور ہم لوگ ہیں کہاں اس کو دیکھ اس کو دیکھ اب آئے کب تک پیارے بدلو تبدیلی پیدا کرو مگر یہ لوگ لب جہاد لب جہاد ارے کئی کا لب جہاد بابا یہ کھانے کو کھانا نہیں ہے نوکریہ نہیں ہے مگر آپ لب جہاد کرونا جہاد کیا کر رہے ہیں آپ دیش میں کتنی نفرت پھیلائیں گے مسلمان سلمانوں کے بارے میں نہیں یہ کرے ارے کیا کرے بتاؤ نہ تم چھوٹو بھائی و ساوہ کے ہاتھ کو مضبوط کریے اپنے لئے ایک بار آپ ایک فیصلہ لے کر آگے بڑھئے میرے بھائی یہ جماعت آپ کی ہے برسوں آپ نے مختلف پاکی کو اٹھ دیا آج آپ کے درمیان میں آپ کی پاکی ہے جو آپ کی تکلیف کو آپ کے غم کو سمجھتی ہے اور آپ کو اپنی پاکی کے لیے خود آپ کینڈیٹ ہیں یہ کیس امیدوار نہیں ہے آپ کینڈیٹ ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ بارات تمہارے گھر سے نکلے گی آپ کے گھر سے نکلے گی آپ کو اپنے پورے افراد یا خاندان کو لے کر ایک کیس تاریخ کو جانا ہے پولنگ بوت کو اپنا ایک ایک اوٹ کا استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گزرات کی سرزمین پر ہم ایک نئی تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ